اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں جناب میرے تمام لائی ویورز دیکھیں لاو ہل ایک بہت بلند ترین مقام ہے ڈنڈی شہر کا نام ہے سکاٹلینڈ کے سٹی میں یہ بہت تاریخی مقام ہے لاو ہل وہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت یہاں سے ویو ہے پورے ڈنڈی کا سکاٹلینڈ کا یہ ٹرین بریج ہے اور اگر ہم آگے جائیں تو وہ ہماری لوکل وحکلز کے لیے ٹرانسپورٹیشنز کے لیے یہ بریج ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں سے یہ سارا کوسٹل ایریا ہے ساحل سمندر علاقہ ہے اور یہاں پہ شپس وغیرہ بھی یہ اگر میں آپ کو جگہ تھوڑا سی دکھاؤں یہ دیکھئے بہت خوبصورت پلیس ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ اشجار کے پتھوں نے کہا اللہ ہو اللہ 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 ہو سورہِ عسین کے ہو سورہِ رحمان ہو سورہِ عسین کے ہو سورہِ رحمان قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ بادل نے آسماء پہ لکھا اللہ ہو اللہ پربت کی قطاروں کی ندا اللہ ہو اللہ 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 اس خوبصورت منظر کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ اللہ کی تعریف بیان بندہ کرتا جائے کرتا جائے وہ تنہا کون ہے اللہ ہو اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ ہو اللہ مہربا وہ کون ہے اللہ ہو اللہ کی اونچی شان ہے اللہ ہو اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ ہو اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ ہو اللہ اللہ حسم ربی جلاللہ اللہ ہو اللہ 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 مہ مہ فی قلبي غیر الله اللہ ہو اللہ 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 الل اور ایک ایسے تیرے رنگ رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تو نے پھر سے دیا نہ شکر کیا نہ شکر کیا تو نے پھر سے دیا دیتا کی گیا مو موڑ دیئے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سکھ لیا میری اگلی نظر صداروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر تیرے رنگ رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ بہت ساری دعائیں ہیں میرے تمام چاہنے والوں کے لیے اور خاص طور پر انسٹاگرام پر اچھا ہمارے جازم بھائی کے جو والد صاحب ہیں اب جو رشید صاحب وہ بھی اس وقت پاکستان میں ہیں وہ اس وقت لائف دیکھ رہے ہیں ان کو بہت بہت سلام آپ کو بڑا مس کر رہے ہیں جناب کل کی جو محفل تھی تائیدار مدینہ مسجد میں وہاں بھی آپ کو بہت مس کی آپ جلدی سے واپس آئیں خیر خیریت سے اور اس وقت ہمارے دل بہت غمغین ہیں جو صورتحال فلسطین میں بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں اسرائیلی حملوں سے محفوظ رکھے اور کفار کے نرغے سے محفوظ رکھے اور کفار کی جو تباہ کاریاں مسلمانوں کے اس پیارے سے خطے کے جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے اور وہاں پہ بیت المقتص ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں آقا علیہ السلام نے دوگانہ ادا فرمائی تھی شبہ مراج میں اس حوالے سے ایک شعر کی بہت زیادہ فرمائش آ رہی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہوتو نماز ایسی امام ہوتو امام ایسا نماز ہوتو نماز ایسی امام ہوتو امام ایسا شاید جناب جازم بھائی آپ کا تھانکیو فور برنگنگ می بیوٹیفل پلیس ان ڈنڈی سکوٹلینڈ کی یہ بڑی ٹاپ پلیس ہے اس کو لاو ہل کہا جاتا ہے یہ جناب دیکھئے یہ اس کا ایک تاریخی مقام ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور یہاں کی جو عجیب چیز ہے وہ تو میں نے آپ کو دکھائی نہیں جو کہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے اپنے فیس بک پہ فین سے شیئر کی ہے کہ یہاں کے جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں یعنی مرڈر جن کا ہو جاتا ہے یا جو سوسائیڈ اٹیمٹ کرتے ہیں اور ویسے بھی جو چلے جاتے ہیں ان کے لئے جو چلے جاتے ہیں اس دنیا سے ان کے جو لوہہقین ہیں وہ آ کے ان کے نام سے یہاں پہ یہ تالیش حالے لگاتے ہیں اور یہاں پہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ چیز پتہ نہیں یہ لوگ کس طرح اس کو مانتے ہیں لیکن یہ دیکھیں love and miss you mom تو یہ کسی نے اپنی امی کے لئے لگایا ہوا ہے اور اسی طرح کچھ لوگ اپنے جو ہے وہ loved ones کو یاد کر کے یہاں پہ آتے ہیں اور ان کے لئے یہ تالیش حالے لگایا جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ ایک بڑی عجیب چیز ہے یہ دیکھیں یہ کسی نے اپنی grand mother کے لئے لگایا ہوا ہے جی granny miss you تو یہاں کی یہ ایک عجیب روایت ہے کہ جسے میں نے سوچا کہ اپنے تمام چانے والوں سے شیئر کی جائے اب اس کے پیچھے ان کی کیا تھیوری ہے کیا ان کی logic ہے یہاں کے لوگ ہی جانتے ہوں گے کیونکہ جازم بھئی یہاں پہ اپنے تو میرا خیال نہیں ایسی کوئی بھی مطلب کام کرتے نہیں یہاں کی گورا کمیونٹی کی طرف سے ہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں کی جو جو سکوٹش کمیونٹی ہے وہ لوگ ہی زیادہ ایسے عقائد رکھتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہاں تو تالوں کی بھرمار لگ گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہرحال آپ نے انجوائے کیا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا آج انشاءاللہ ڈنڈی سکوٹلینڈ میں عبد الرحیم بھائی کے طرف ویسے ان کو یہاں رحیم بھائی رحیم بھائی کہتے ہیں لیکن میں ہمیشہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے نام ہے اس کے اوپر اگر کسی کا نام ہو تو میں عبد الرحیم کر کے یا عبد الرحمن کر کے ہم اس کو پرناؤنس ہمیں کرنا چاہیے آج ان کے گھر بہت خوبصورت محفل ہے آپ سے انشاءاللہ لائف کے تھوہ ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں آپ ضرور یاد رکھی کہ کوئی بندہ پوچھا یہ کیوں لگاتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کسی کا کوئی مر جاتا ہے کوئی سوسائیڈ اٹیمٹ کر لیتا ہے کسی کا کوئی مہرڈر ہو جاتا ہے تو وہ ان کی یاد میں آکے یہاں پہ تالے شالے باندھ کے جاتے ہیں اور اس کا نام اوپر مینشن ہوا ہوتا ہے تو کچھ یہ ان کی عقیدیں ہیں یہ ان کی اپنی کوئی جو ہے وہ ان کی میں اپنے انڈین لوگوں کے لیے یہ ان کی پرمپراہ ہے یہ ان کی اپنی کوئی آدھتیں ہیں خیر الحمدللہ میں نے اس میں سے ابھی تک کوئی ایسا تو نہیں دیکھا کہ کسی اپنے پاکستانی یا کوئی مسلم کمیونٹی کا کوئی ایسا نام شام لکھا ہو یہاں بے سارے گوروں کی نام لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ ان کی جو ہے وہ اپنے عقائد کے مطابق کوئی چیز ہوگی بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے بدعقیدگی سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عقیدہ حقہ سنت پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے آلہ حضرت امام سنت کے مسلک پر مسلک رضا پر قائم رکھے میرے جتنے بھی اس وقت آپ مجھے ہندوستان سے پاکستان سے دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ میرا تو نام بھی احمد رضا ہے یعنی آلہ حضرت امام سنت مجدد دین و ملت بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان آپ کی نسبت سے میرا نام رکھا گیا ہے تو اللہ تعالی مجھے اس نسبت کی ہمیشہ قدر کرنے کی اور اس نسبت کا حیاء کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنا بہت خیال رکھے گا یہ ایک لائیو ایکسکلیوزیو لائیو آپ کے لیے میں نے خاص طور پر لاؤ ہل ڈنڈی میں میں نے بہت انچے مقام پہ بہت بلند مقام پہ آکے سپیشل لائیو کیا یہاں پہ میں جاتے جاتے ہیں آپ کو کچھ دکھا دوں کہ یہ یہاں پہ یہ جازم بھئی یہ کیا لکھا ہوئے تھوڑا سا بتائیں ہاں جی یہ لکھا ہوا ہے ڈنڈی میں یعنی ان آدمیوں کی یاد میں یہ جگہ بنائے گئی ہے جو شہید ہوئے یا مر گئے چلے گئے ان کے مطابق تو ظاہری بات ہے یہ لوگ ان کو شہید کا ہی کہتے ہوں گے لیکن جو لوگ چلے گئے ان دا ورلڈ وار نائنٹین تھرٹی نائن تل نائنٹین فورٹی فائف تو یہ ساری جناب یہاں کی ہسٹری ہے آپ کو یہاں کی میں نے یہ چیزیں بھی دکھائیں اور ہسٹری بھی دکھائیں ہوفیلی آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا انشاءاللہ آپ سے ایک لائیو محفل کے تھو اگین ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا thank you very much for watching and giving your best remarks and comments about my official clothing brand کی جو ویب سائٹ ابھی لاؤنج ہوئی ہے selection by احمد رزا hopefully آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے اب تک جو ہے وہ خریداری کی ہوگی 20% off کی جو option ہے وہ just for 3 days remaining ہے اور پہلے order کچھ place نہیں ہو رہا تھا پہلے ہم لوگوں نے offer جو ہے مطلب اس کو بہت limited رکھا تھا تین دن کے لیے لیکن پتا چلا تھا کہ کچھ اس میں glitch تھا ویب سائٹ کے اندر جس کو میری ٹیم نے ختم کیا اور اس ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ کیا گیا تو الحمدللہ وہ glitch بھی ختم ہو گیا اب آپ easily order کر سکتے ہیں selection ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے selection ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے پہ جا کے آپ اپنے من پسند کرتا شلوار order کر سکتے ہیں ابھی جائیے ابھی order کیجئے اور ہر تھرڈ order پہ آپ کو meet and greet کی میرے ساتھ ایک opportunity بھی مل سکتی ہے تو ضرور کیجئے جتنے لوگ مجھے پاکستان میں ہندوستان دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جو orders آپ کریں گے selection ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے جو میرا official clothing brand ہے selection بھائی احمد رضا آپ کو بروقت آپ کے orders ملیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا بہت سی جو میری ماں بہنیں ہیں میرے جو فینز ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی لیڈیز کے لیے آپ کب لاؤنج کریں گے تو لیڈیز کے لیے بھی ہم لاؤنج کریں گے جلدی کریں گے فی الحال آپ اپنے بھائیوں کے لیے آپ اپنے شہروں کے لیے آپ اپنے ابباؤں کے لیے آپ اس برینڈ سے کپڑے پرچیز کر سکتی ہیں selection ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے میری official website ہے جناب اور selection بھائی احمد رضا یہ میرا برینڈ ہے اور جو پہلا collection ہم نے لاؤنج کی ہے پہلی collection اس کا نام کیا ہے ارشان ارشان collection سے ہمارا جو ہے یہ خوبصورت برینڈ مارکٹ میں الحمدللہ officially آ چکا ہے پانچ اکتوبر کو اس کی officially launch تھی ارشان collection کی تو آپ ارشان collection میں 20% discount ہے بھی جو کہ تین دن تک ہے 12 اکتوبر تک یہ discount رہے گا میں اپنے تمام جو میرے دیکھنے والے ہیں ان تمام سے میں کہوں گا کہ آپ ضرور www.selection.com.pk پہ جائیے اور اپنے من پسند کرتہ شلوار کی اپنے من پسند clothing کی وہاں سے purchasing کریں بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی محفل کے ثرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ